مفتی سلمان ازری کو اگر رہیاں نہیں کیا جاتا ہم لوگ جیل بروان دولن کریں گے سلمان ازری ایک ایک گھر سے سلمان ازری نکلے گا تم کتنے سلمان ازری کو ٹالوگے گھر گھر سے ازری نکلے گا کہوں گا کتے کو گتہ کہوں اور آپ اپنے اوپر لے لے تو اس میں سلمان ازری صاحب کی کیا گلتی ہندوستان میں رہنا ہوگا تو جیشری رام کہنا ہوگا کیا یہ محول بگنے والی بات نہیں ہے سلمان ازری بس ایک شیر پڑھتے تو ہو جاتے ہیں بدنام اور یہ قتل کر دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا سنسد بھوان میں مسلمانوں کو گالی دی جاتی ہے سنسد بھوان میں مسلمانوں کو نام لے کر گالی دی جاتی ہے یہاں نرسیان ان کے پوری ٹیم مل کر کے مسلمانوں کو یہ انوراق تھا گرچو ہے وہ کھڑے ہو کر دلی میں کہتا ہے سلمان ازری صاحب صرف ایک شیر بیعہ کرتے ہیں تو اس شیر کی بنیاد پر ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتا ہے یہ بلکل پہ بنیاد ہے کہ جب سنسد مسلمانوں کو گالی دے جاتی ہے یہ ایک ون نیشن ٹو تھیوری کیا ہے یہ ون نیشن ون پالیسی شوٹ بھی دہر جب سلمان ازری کسی پرٹیکلر ریلیجن کا نام لے رہے ہیں کئی پہ بھی بلکل نہیں مفتی سلمان ازری تو انسانیت کے ساتھ ہے وہ تو کہہ رہے گی چاہے وہ کسی بھی دھرم کے خلاف کام کیا جائے گا ہم ان کے فیور میں میں تو ہوں گا کہ انوراق تھاکر کی انوراق تھاکر جو بیان دیتا ہے اس سے محال بھی کرتا ہے نرسیہ نے جو اعلان کرتا ہے اس سے محال بھی کرتا ہے جو ٹی راجہ سنگھ اعلان کرتا ہے ہیدر آباد میں کی مسلمانوں کو گولی مار رہا ہے اس کو دیش سے باہر نکالیں گے اس کو جو ایلیکشن آنے والا لوگ سبا اس کی تیاری بی جے پی کر رہی ہے ابھی ٹیکٹیکل نائنٹین کونسٹیٹیوشن ہمیں عادکار دیتا ہے کہ ہم اپنے باتوں کو رکھے فریڈیم آف سپیچ this is the constitution which is given to us